اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے سورج کی کرنے جس کے اشارے پر رقص کرتی ہیں اور چاند کی چاندنی جس کی پاکیزگی کی دلیل ہے سمندر کی موجے جسے جھگ جھگ کر سجدے کرتی ہیں اور پہاڑوں کی بلندی جس کی ویدانیت کا اعلان ہے ذکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے فنا ہے سب کو مگر ایک ذات الا زوال وحی تمام خلق کو دیتا ہے بے سوال وحی پریشانیوں میں مسئیبتوں میں اور غم میں ہلا شریک مگر ہے شریک حال وحی رسپیکتڈ زیا سر سلماان سر رسپیکتڈ اسمام ایم پروفیسر آسیف حسین اسمانی ہیڈ آف دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ آف ای این ٹی ڈاکٹر سمی اللہ خان صاحب لیکچرر دیپارٹمنٹ آف ای این ٹی پی جی سکولرز ڈاکٹر حمزہ ڈاکٹر مکرم ڈاکٹر رزیہ ڈاکٹر رویدہ یہ آسیف صاحب ہمارے پروفیسر صاحب نے ہم کو جو آپ کو بتانے کے لئے ذمہ داری دی ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے جیسا کہ سر نے بھی بتایا ہے آپ کو کہ ایک بہت ہی کومن سی بات ہو گئی ہے آج کل جس ایج میں کوئی امید نہیں کرتا ہے کہ کسی کی موت ہو جائے گی اس ایج میں موت ہو جا رہی لوگ کہتے ہیں ارہے کیا اس تو بہت کم عمر کا تھا کیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا تو ایسا جو most commonly آج کل دیکھا جا رہا ہے یہ ہارٹ کے رک جانے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ لوگ ابھی بلکل انیشیل سٹیج میں اپنی ایجوکیشن کے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک پمپ جیسے ہمارے گھر میں پانی چڑھانے کے لیے پمپ ہوتا ہے ویسے ہی ایک پمپ ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے یہ بلڈ کو جیسے پانی پمپ ہوتا ہے ویسے ہی یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور پوری باڈی کو بھیجتا ہے تو اس کا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے دماغ کو خون پہچانا تو کبھی جب یہ ہارٹ رک جاتا ہے تو دماغ کو خون نہیں ملتا جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو سیناریو کیسا ہو سکتا ہے آپ سب سمجھ لیں اس چیز کو سیناریو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے تھے اچانک آپ کے وغل میں بھی ایک شخص بیٹھا تھا جو گر گیا آپ نے دیکھا کوئی رسپونس نہیں ہے ہلایا ڈولایا اس کو اس کو کوئی رسپونس نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے تھے ایک دو موٹر بائک اپس میں لڑ گئیں اس پہ جو بیٹھے تھے لوگ اس میں سے ایک شخص بے ہوش ہو گیا اب اس کو کوئی رسپونس نہیں ہے ایسا ہوا کہ کوئی بیٹھ سے نیچے گرہ اور پھر اس کے بعد اس کا وہ بے ہوش ہو گیا اس کو ہلا رہے ڈولا رہے کوئی رسپانس نہیں ہے تو یہ مانا جائے گا ایسی صورت میں کہ اس شخص کو کارڈیاک ارسٹ ہو گیا ہے کارڈیاک ہارٹ کو کہتے ہیں اور ارسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ روک لینا رک جانا تو ہارٹ رک گیا ایسی کنڈیشن کو ہم کارڈیاک ارسٹ کہتے ہیں اب ہارٹ ہمارا اگر رک گیا تو اس کے ریزلٹ میں پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ برین کو بلڈ ملنا بند ہو جائے گا دماغ کو خون کی سپلائی رک جائے گی اور اگر یہ سپلائی تین منٹ تک رکی رہے تو پھر موت واقع ہو جائے گی تو جو آپ نے دیکھا ایک شخص کہیں پر گر گیا ہے بے ہوش ہو گیا ہے در حقیقت آپ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ مر گیا ہے یہ مرا نہیں ہے یہ مرا نہیں ہے یہ اس کی سانس رک گئی ہے اس کا دل رک گیا ہے موت کی عام طور پر علامت یہی ہوتی ہے کہ سیزیشن آف ریسپائیریشن سیزیشن آف ہارٹ ایکٹیویٹی لیکن یہ مرا نہیں ہے جو ابھی ابھی بے ہوش ہوا ہے اور اس کا ہارٹ نہیں چل رہا ہے اس کی سانس نہیں آرہے یہ مرا نہیں ہے مگر اب یہ آپ ہیں جو اس کو اگر وہ مدد دے دیں تو وہ دوبارہ ہمارے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے اس کا ہارٹ چل سکتا ہے آپ کے اوپر ہے بچو ابھی آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں اس چیز کو سیکھ لیں گے جان لیں گے لیکن کرنا تھوڑا سا آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن یہاں سے گراؤنڈ بن جائے گا یہاں سے وہ راستہ ہموار ہو جائے گا آپ کے لئے کہ آنے والے وقت میں اس کو آپ اور بہتر طریقے سے سیکھ لیں پہلے سے اس کی جانکاری رہے گی تو یہ بہت بہتر اب آنے والے وقت میں کر لیں گے تو اب میں آپ کو بیسک لائف سپورٹ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کرتے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کہیں بھی وہ کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو سیچویشن کیا ہے آپ یوں سمجھے کہ کوئی شخص اچانک بے ہوش ہو گیا ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں پارک میں ہو سکتا ہے کسی بھی سیچویشن میں ہو سکتا ہے کوئی شخص بے ہوش ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ایک ہی کنڈیشن ہے جس میں آپ اس کی اچھے سے مدد کر سکتے ہیں that is cardiac arrest اگر اس کو cardiac arrest ہوا ہے تو تین منٹ کے بعد وہ مر جائے گا اب تین منٹ میں آپ کو جو اس کو مدد دینی ہے اسی مدد کا نام ہے بیسک لائف سپورٹ بیسک لائف سپورٹ اسی کو کہیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ کبھی ایسی سیچویشن میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی فرسٹ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص بے ہوش ہوا ہے تو وہ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ جب آپ اس کو جھنجھوڑیں گے جب آپ اس کے کندے پہ ٹیپ کریں گے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا انریسپونسیو ہوگا وہ ریسپونس نہیں کرے گا یعنی جیسے کوئی بے ہوش ہے نا آپ یوں جھٹکیں گے تو کہے گا ہاں کیا ہوا اگر کوئی غنودگی میں ہے کوئی نشے میں ہے کچھ بھی ہے تو جب آپ اس کو جھٹکیں گے تو وہ تھوڑا سا ریسپونس کرے گا at least جب آپ اس کو ریسپونس کریں گے تو وہ اپنی بھویں چڑھا دے گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہوش میں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے کی ریسپونس بلکل نہیں ہوگا پشت تو وہ جو وکٹم ہے اس کو ذرا بھی ریسپونس نہیں ہوگا ایک کوئی وولنٹیر چاہیے بوائز میں سے کیا نام ہے آپ کا اللہ حب رکھا سلام علیکم ریان ریان give a big hand of applause for ریان he is the real hero آج یہ ہمارے real hero ہیں ریان آپ اسے بچھا دیجے اب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش ہے سب سے پہلے ہم کو کنفرم کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ یہ شخص بے ہوش ہے یا یہ شخص کارڈیاک ارسٹ میں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے بٹا ہے نا یہ یہ کوئی ایسا نہیں ابھی آپ دیکھیں گے کتنا serious matter ہے یہ ریان آپ اس پر لیٹ جائیے اب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو بے ہوش ہے ابھی ہم کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اسے کارڈیاک ارسٹ ہے یا اسے یہ آم بے ہوشی ہے بہت ساری کنڈیشن ہے جس میں مریض بے ہوش ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ پیشنٹ کارڈیاک ارسٹ میں ہے یا یہ آم بے ہوش ہے تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کریں گے ہم نے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہے تو first thing you have to do is scene safety پہلے سب سے پہلے ہم اپنی safety کریں گے اپنی safety کیا ہے مان لیجے کہ وہ سڑک پر بیچ سڑک پر بے ہوش ہو گیا ہے تو بیچ سڑک پر دیکھنے نہیں لگیں گے پہلے اسے کنارے لائیں گے کیونکہ بیچ سڑک پر اگر ہم یہ کرنے لگے ہو سکتا ہے next vehicle ہم کو ہی hit کر دے ہے نا تو ہم کو بیچ سڑک پر نہیں کرنا اس کو کنارے لے آنا ہے اس کے بعد دوسری چیز جو کرنی ہے اس کے کندے پر ٹیپ کرنا ہے یوں کر کے ہلانا ہے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہیں کیا ہوا ہے اس کو کوئی رسپونس نہیں آ رہا ہے کوئی رسپونس نہیں آ رہا ہے جب ہم اس کو ہلا رہے ہیں اس ہلا رہے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مریض کو پورا بگھار نہیں دینا شیک نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اتنی کسکے کرنا ہے کہ اگر اس کی کردن میں انجری ہو تو وہاں پر انجری اگزاجریٹ نہ ہونے پائے اس بات کا خیال رکھنا ہے اب ہم نے اس کو شولڈر سے ٹیپ کیا پوچھا are you okay are you okay اس کا کوئی رسپونس نہیں ہے ہم سمجھ گئے اسے مدد کی ضرورت ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مدد کے لیے کسی اور کو بھی بلالیں گے اب ایسے بلانے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر نام جانتے ہیں تو نام سے بلائیے آپ جانتے ہیں کہ سلمان سر یہاں پر ہیں سلمان سر کا نام لے کر بلائیں گے آپ ایسی جگہ ہیں ان نون جگہ ہیں آپ کچھ نہیں جانتے ہیں تو بتائیں گے کنڈیشن کہ یہ شخص ہے ایسا ہو گیا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے میری مدد کریے وہاں پر کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلانا ہے جب وہ شخص آ جائے گا تو اس سے سب سے پہلے کہنا ہے کہ آپ ایمبولینس بلائیے ایمبولینس کا نمبر 108 اسے ڈائل کرنے کے لیے اسے بولیں گے کہ آپ 108 ڈائل کریے دوسرا کام اسی دوران آپ کریں گے آپ کے پاس تین منٹ ہے اس مریض کے لیے اس وکٹم کے لیے تین منٹ ہے اس تین منٹ میں شروعاتی دس سیکنڈ آپ یہ کنفرم کرنے کے لیے لگائیں گے کہ اس سے کارڈیاکریسٹ ہے کی نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کارڈیاکریسٹ کو پہچاننا کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ آپ کی نفس دیکھتا ہے یوں کر کے یہاں پر نفس دیکھتا ہے تو یہاں پر ایک نفس ہوتی ہے تو وہ ریڈیال آرٹری کہلاتی ہے یہ یوں یوں کر کے انگلی کو ٹیپ کرتی ہے تڑپتی ہے یہاں پہ تڑپن ہوتی ہے لیکن کارڈیاکریسٹ کے پیشنٹ میں یہاں نہیں دیکھنا ہے یہی چیز یہاں پر بھی ہوتی ہے اب یہاں کہاں دیکھنا گردن بہت بڑی ہے اگر ہر جگہ انگلی رکھیں گے نہیں ملے گی گردن کی ایک مقصود جگہ ہے جہاں پر یہ ملے گی تو یہ دیکھیں یہ چن ہے ہے نا یہ چن ہے اس سے نیچے اتریں گے یہ ٹریکیا ٹریکیا کے بیچ میں ایک گڑھا ہے اس گڑھے میں جب ہم انگلی ڈالیں گے تو ہم کو وہ آرٹری فیل ہوگی وہ آرٹری فیل ہوگی یہاں پر تو یہاں پر یہ آرٹری فیل ہوگی اگر یہ آرٹری فیل ہو رہی ہے تو اس کو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کارڈیا کرسٹ نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سیریس امرجنسی تو نہیں ہے کیونکہ یہ کارڈیا کرسٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو نفذ مل لائی ہے اگر یہاں نفذ پلس مل لائی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک دم دینجر میں نہیں ہے پیشنٹ لیکن یہ بے ہوش ہے ایسے بے ہوش مریض کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے موں میں لگاتار سکریشنس آ رہے ہیں جو وہ ایسپیریٹ کر لے گا ایسپیریٹ کرے گا تو وہ سکریشن لنگس میں چلے جائیں گے اور اسے نیمونیا ہو جائے گا کارڈیا کرسٹ تو نہیں ہوگا لیکن وہ آئی سی یو میں اس کو ایڈمیشن کرنا پڑے گا صرف اس لیے کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم اس کو بے ہوشی کی حالت میں کیسے رکھے عام طور پر گھروں میں بے ہوشی کی حالت میں لوگ آ جاتے ہیں تو کوئی اگر بے ہوشی کی حالت میں آ جائے گا اور اسے کارڈیا کرسٹ نہیں بھی ہے تو اس کنڈیشن کو اس کو کہتے ہیں ریکمبنٹ پاسچر تو اس ریکمبنٹ پاسچر میں اس کو نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو ریکاوری پاسچر میں لائیں گے ریکاوری پاسچر کا طریقہ ہوتا ہے ہاتھ کو یوں کر کے سینے پہ لائیے اس پیر کو ایسے کر کے موڑ دیں گے اور موڑنے کے بعد پیشنٹ کو یوں کروٹ دلا دیں گے ایسے جب کروٹ دلائیں گے تو اس کے موڑ کے جو سکریشن ہوں گے وہ باہر گریں گے لنگس میں ایسپیریٹ نہیں ہوں گے یہ بے ہوش مریض کے لیے ہے کارڈیا کرسٹ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پوزیشن میں رکھیں گے اور تب تک رکھیں گے جب تک کی ایمبولنس آ نہیں جاتی ہے اسی پاسچر میں رکھیں گے سیدھے ہو جائیے اب دیکھئے ہم نے یوں کر کے یہاں پر پلس دیکھی اس کی پلس نہیں ملی اسی دوران ہم کو اس مریض کی سانس بھی دیکھنی ہے سانس اور پلس دونوں دیکھنی ہے ایک ہی ساتھ اس کا ایک نیم ہے look, listen and feel look, listen and feel ہم یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے یہاں پر اس کی پلس دیکھیں گے جس سائٹ بیٹھے اسی سائٹ کی پلس دیکھیں گے تو یوں کر کے ہاتھ دیکھیں گے اور اسی دوران یوں کر کے کان رکھیں گے یہاں پر سانس کی آواز ہوتی ہے اس آواز کو سننے کی کوشش کریں گے سانس جب لیتے ہیں چھاتی اوپر نیچے ہوتی ہے یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے کہ نہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کو 10 سیکنڈ سے زیادہ اس میں نہیں لگانا ہے اگر 10 سیکنڈ پلس نہیں ملی تو ہم یہ نہ سوچیں کہ آرے ہم کو تو ڈھونڈنا ہی نہیں آتا ہے یہ نہ سوچیں یہ سوچیں کہ اس کو پلس نہیں ہے اور یہ مان لے کہ اس کو کارڈیا کریسٹ ہے اور اس کارڈیا کریسٹ کے لیے اب ہم کو اس کو سی پی آر یعنی چسٹ کمپریشن دینا ہے سی پی آر کارڈیو پلمنری ریسسٹیٹیشن اسے چسٹ کمپریشن بھی کہتے ہیں تو چسٹ کمپریشن کا مطلب سینے کو دبانا ہے اب اس کے دبانے کا ایک طریقہ ہوگا اب پیشنٹ سب آئے ہیں شروع سے A, B, C, D میں لوگ نے پڑھا ہی ہے آپ لوگوں کو انیشیلی اب میں آپ کو ایک چیز پڑھا کے جا رہا ہوں C, A, B C first then A, then B تین چیز آپ کو اس پیشنٹ کی مینٹین کرنی ہے first circulation اس کا جو خون ہے اس کی دوران آپ کو سب سے پہلے مینٹین کرنی ہے circulation دوسری چیز کیا کرنا ہے airway A for airway اس کی سانس کے راستے کو کھولنا ہے اور تیسرا ہے breathing یعنی اگر اس کو سانس نہیں آ رہی ہے تو اس کو breathing دینی ہے C, A, B یہ approach آپ کا ہوگا تو اس کے لیے کیا کریں گے patient کا jaw کو jaw thrust head tilt تو head کو tilt کرا دیں گے ایسی condition میں رکھیں گے جب ہم تو اس کی سانس کی نلی سیدھی ہو جائے گی اور ہوا lungs میں جائے گی اور دوسرا کام اب ہم کو کرنا ہے جو سب سے اہم ہے یہ ہے chest compression کرنا ہے تو CPR اب ہم کو دینا شروع کرنا ہے CPR دینے کا ایک طریقہ ہے کہ جو CPR دے گا وہ مریض کے پاس یوں گھٹنوں پہ ہوگا مریض کے side یوں گھٹنوں پہ ہوگا گھٹنوں پہ ہونے کا وجہ یہ ہے کہ جب zور لگائیں گے تو ہماری body کا بھی zور اور ہاتھ کا بھی zور دونوں zور اس کے chest پہ آئے تبھی chest دبے گا جسے ہمارے foot میں heel ہے ویسے ہی یہ ہمارے palm کی heel ہے تو اس heel کو رکھنا ہے یہاں سے نہیں دبانا ہے یہاں سے نہیں دبانا ہے کہاں سے دبانا ہے اس جگہ سے دبانا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ ایسے کریے آپ لوگ ایسے رکھئے ہاتھ ہے نا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر لک کریے اپنی finger کو انٹر لک کر لیا ہاتھ کو بالکل extend کر لیں اور elbow کو lock کر لیں elbow lock ہو گیا جب ہم compression دیں گے تو ہمارا elbow ایسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم جب compression دیں گے تو ہمارا elbow ایسے ہی رہنا چاہیے اور اب ہم compression دینا شروع کریں گے یہ compression کا بھی ایک نیم ہے یاد رکھئے گا do fast do hard do fast منہ جلدی جلدی اور do hard منہ بہت طاقت سے کرنا ہے آپ کو do hard do fast چلی آپ جائیے آپ کا بہت شکریہ ایک بار اور پھر سے give a big hand of applause thank you اب دیکھئے میں اس چیز کو بتانے کی کوشش کروں گا کی کی کیسے آپ chest compression کریں گے تو آپ نے یوں ہاتھ رکھا اور اسے interlock کیا elbow کو lock کیا اس کے بعد inter memory line کے center پر آپ نے یوں کر کے ہاتھ رکھا اور مریض کے اوپر یہ پورا وزن ہوگا ہمارا کندھے جو ہمارے ہوں گے ان کندھوں کے دباؤ سے ہم اسے دبائیں گے کوہنی سے نہیں دبائیں گے تو ہم ایسے دیں اور کیا کریں دبانے کے ساتھ اسے recoil ہونے کا موقع دیں گے لیکن یہ جلدی کریں گے اب اس کے دبانے سے کیا ہوگا یہ آپ سمجھ لیجئے mechanism سمجھ بہت ضروری ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں یاد رکھئے گا ہم ہارٹ کو نہیں چلا رہے ہیں ہارٹ اس سے نہیں چلے گا اس سے کیا ہوگا اس کے ہارٹ میں جو بلڈ ہے وہ یوں کر دبانے سے سامنے اسٹرنم پیچھے ہماری vertebral کولم ان دونوں کے بیچ میں ہارٹ ہے تو جب ہم ایسے کر کے دبائیں گے تو ہارٹ دبے گا اور اس کے اندر کا خون نکل کے برین کو چلا جائے گا اور ایسے ہی بار بار کریں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہارٹ ری فیل ہوتا رہے گا جب ہم یوں کر کے دبائیں گے اس کا بلڈ نکل جائے گا وہ ایمٹی ہو جائے گا اور یہ تب تک کرتے رہنا ہے جب تک کی مدد آ نہیں جاتی ہے اب یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں آپ کو جب اس کو آپ کریں گے تو جب chest compression کریں گے تو chest compression کے دوران زور زور numbers مو سے لینے ہیں کیسے 1 2 3 4 5 6 جیسے جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے ویسے آپ کو بولتے رہنا ہے کیوں کیونکہ جو آپ کی مدد آئی تھی جو ایک شخص اور کھڑا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے usually 4 to 5 30 30 30 کی سائیکل ہوگی اس 30 30 کی سائیکل سے 5 سائیکل جب آپ کر لیں گے یعنی 30 30 کے 5 راؤنڈ آپ دے دیں گے اس کو تو آپ کے اندر طاقت بلکل ختم ہو جائے گی بچی نہیں رہے گی طاقت تو دوسرا والا جو شخص ہے وہ اس چیز کو دیکھ چکا ہے وہ اسے کرے گا اور آپ اس وقت اس کو ریسپیریشن دیں گے ریسپیریشن کے لیے ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم ریسپیریشن دیتے ہیں دو بار ریسپیریشن دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر سائیکل کو گزارتے رہتے ہیں تو زور زور بولنے کا فائدہ دوسرا یہ ہوتا ہے جیسے ہی 30 آتا ہے تو ہمارا ساتھی alert ہے وہ سمجھ جاتا یہ ٹائم ہے کس کا ریسپیریشن دے دینے کا اس کو تو وہ ایمبو بیگ یہاں پر لگاتا ہے اور لگا کے دو بار اسے سانس دے دیتا ہے مو سے سانس دینے کا چلن ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے مو سے mouth to mouth breathing پہلے دی جاتی تھی لیکن کوویٹ کے بعد سے اسے obsolete کر دیا گیا ہے امریکن ہارٹ association کی یہ guideline ہے کہ مو سے مو سانس نہ دیا جائے لیکن extreme condition میں لوگ کر بھی دیتے ہیں ایسا باوجود اس کے کہ یہ منعی ہے لیکن چونکہ جان بچانا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا آپ کو پہلے ہی کہ اس کو کرنے سے ہارٹ دوبارہ نہیں چلے گا اس کو کرنے سے آپ اس ٹائم کو پرولانگ کر رہے ہیں کہ اس کو میڈیکل ہیلپ مل جائے اس میڈیکل ہیلپ کے ملنے تک آپ کو یہ کرنا ہے تو جب میڈیکل ہیلپ آئے گی تو میڈیکل ہیلپ کے ساتھ ایک انسٹومنٹ آتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈی چل رہا ہوتا ہے اس میں یوں یوں waves آتی رہتی ہیں اور جب وہ wave flat ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے آئی ایم سوری اب کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے تو جو line flat ہوئی تھی اسی کا نام cardia carrest ہے cardia carrest میں line flat ہو جائے گی ٹھیک ہے تو defibrillator ہوتا ہے instrument جس سے shock دیتے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب مریض ہوتا ہے تو اس کو shock دیا جاتا ہیوں کر کے تو shock کی ایک machine دیکھئے ایسا ہے کہ زمانہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اب ایک automated external defibrillator آگیا جو mall میں اور مال میں اس کو لگا دیا جاتا ہے airport پہ bus station پہ railway station پہ کچھ دن آئے گا اب آج آئے گا کہ school colleges کے لیے بھی guideline آج آج جائیں گے کہ آپ ایک AED اپنے ہاں لگا لیجیے AED وہ machine ہوگی جس سے کیا ہوگا heart کا جو rhythm چلا گیا ہے اس rhythm کو لوٹا لیا جائے گا تو یہ طریقہ ہے basic life support آپ لوگوں نے دیکھا اگر 25% بھی آپ کو آگیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں شوشل میڈیا بہت ساری چیز پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اس کو اور اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ BSL آپ ابھی تو تھوڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے لیکن پھر بھی آپ اگر ایسی situation میں آئے تو اسے try ضرور کریں اور teachers کے لیے تو یہ ہے کہ اسے سیکھ لیں اور کریں اور جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کے بات میں مانتا ہوں کہ بی ایلیس کے لیے ٹرین ہے ٹھیک ہے تو یہ بی ایلیس جب ضرورت ہو تو آپ اسے انجام دیں اور اس طریقے سے جو رکا ہوا ہارٹ ہے اس کو جب تک کی میڈیکل ہیلپ نہ مل جائے تب تک کے لیے آپ پیشنٹ کو بچا سکیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ گئے آپ لو اوکے اب ایک دوسری ذمہ داری بھی مجھے دی گئی ہے کہ یونانی میں رائج کچھ عام نسخے جس کو ہم عام طور پر گھروں میں بنا لیتے ہیں اور بنا کر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں جس کے لیے ہمارے میڈیکل ایکسپینسز کم ہو سکتے ہیں تو حالانکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا بچوں دیکھو ایک چیز ایک بات پہلے یاد رکھنا اس اتنے بڑے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ ارے کیا ضرورت ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری چیز ہے یہ ہماری چیز ہے اسے ہم نہیں استعمال کریں گے تو پھر کوئی نہیں استعمال کرے گا چائنا دیکھئے کتنی ترقی کر گیا اس کی ایک چیز یہ تھی کہ چائنا کے لوگوں کے اندر یہ بھی آپ کی حب الوطنی کا ایک فیکٹر ہے کہ جب آپ اپنی چیزوں کو پہلے promote کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیسی چیز ہیں پہلی چیز تو یہ ہماری چیز ہے اس لئے ہم اسے استعمال کریں گے بھلے ہی یہ کتنی ہی مشکل ہو اور کتنا ہی اس میں محنت لگے لیکن چونکی یہ ہماری چیز ہے اس لئے ہم اسے استعمال کریں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز کی جیسے کی سر نے ابھی بتایا تھا ہماری body nature ہے قدرت ہے ہماری body nature ہے اور جو plant ہے وہ بھی nature ہے تو nature کو nature سے treat کیا جائے گا تو اس سے side effect جس کو adverse effect کہتے ہیں اس کے chances کم ہو جائیں گے لیکن اگر natural چیز کو chemical سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو فائدہ تو ہوگا بخار تو اترے گا لیکن long run میں اس کا نقصان ہوگا اس age میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ بتائیے مجھے کسی کے سر پہ مچھر بیٹھے تو کیا وہ ڈنڈے سے مارتا ہے اس مچھر کو کیوں نہیں مارتا ہے مچھر اڑ جائے گا اور کیا ہوگا سر پھٹ جائے گا تو مچھر تو اڑ جائے گا سر پھٹ جائے گا پیرا سیٹا مال کھائیں گے بخار اترے نہ اترے نقصان ضرور کرے گی لانگ ٹرم میں یہ مخالف نہیں لیکن میں یہ کہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس کا اچھا آلٹرنیٹ موجود ہے تو کیوں نہیں آپ یوز کر لیتے ہیں اس کو تو عام طور پر یہ جو بخار ہوتا ہے فلو لائک کنڈیشن ہوتی ہے مریض ایسی ساری کنڈیشن کے لیے بدن میں درد ہے ایسی ساری کنڈیشن کے لیے میں آپ کو چار دوائیں بتاتا ہوں اس کو چائے کی طرح اُبال کر پیا جائے یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں گھر میں بھی بتا سکتے ہیں والد والد بیمار خود بنا کے آپ دے سکتے تو تلسی کی گیارہ پتیا تین کالی مرچ کالی مرچ سب نے دیکھی ہے کی نہیں بوائز کے لیے پرابلم ہے کالی مرچ دیکھی ہے تو کالی مرچ وہ گول گول پپایا سیٹ کی طرح ہوتی ہے اور چبائی یہ تو بہت تلخ ہوتی چرپرہ مزہ ہوتا ہے تو تین کالی مرچ گیارہ پتیا تلسی کی ایک چٹکی سوٹ سوٹ کہتے ہیں سوکھی ہوئی ادھرک کو ٹھیک ہے ایک چٹکی سوٹ اور ایک چٹکی سندھا نمک سندھا نمک لاہوری نمک بھی کہتے ہیں یہ نمک بھی آتا ہے مارکیٹ میں بہت آسانی سے ملے گا پریشان مت ہوئیے تو ایک چٹکی سندھا نمک ایک چٹکی سوٹ گیارہ پتیاں تلسی کی اور تین کالی مرچ دو کپ پانی میں بوائل کریے دو کپ کا ایک کپ ہو جائے چھان کر پلا دیجئے دیکھئے کیا کیا آپ بچا سکتے ہیں نزلہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے سٹریزن لینے سے لیکن بعد میں یہ ناک جام ہو جاتی ہے ہفتہ ہو نین نہیں آتی کیونکہ ناک بند رہتی جیسے مریض سوتا ہے ناک بند ہو جاتی ہے اور بیچینی سے نین کھل جاتی ہے ناک بند رہتی ہے یہ کنڈیشن نہیں ہوگی آپ اسے لیں گے تو بینہ اس کنڈیشن کے آئے نزلہ ٹھیک ہو جائے گا دوسری چیز کیا ہوگی اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بخار اتر جائے گا مائل جیہ کا مطلب پورے بدن میں درد تو جو پورے بدن میں درد ہو رہا یہ والی کنڈیشن بھی اس سے ٹریٹ ہو جائے گی مور آور موڈرن درد دوائیں ہوتی ہیں یہ ہمارے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کو کم کرتی ہے پلیٹ لیٹ کا نام سنائے سب نے تو پلیٹ لیٹ آپ نے ڈینگو کے کنیکشن میں پلیٹ لیٹ سنی ہوں گی بہت پلیٹ لیٹ کم ہو گئی ہے نا تو یہ پلیٹ لیٹ جب کم ہو جاتی ہے تو پلیٹ لیٹ کا کام ہوتا ہے جیسے کہیں کٹ لگتا ہے کہیں کٹ لگا تو پلیٹ لیٹ آکے وہاں پر تھککہ بنا دیتی ہے وہاں پر آکے اس چھید کو بند کر دیتی ہے تو بلیٹ کا لیکیج نہیں ہوتا ہے تو جب پلیٹ لیٹ کم ہوگی تو ہوتا بنے گا نہیں بنے گا تو کیا ہوگا اگر پھٹا کچھ اندر کہیں ہماری باڈی میں ہمیشہ ٹوٹ چلتی رہتی تو باڈی کے اندر چلتا رہتا ہے ہمیشہ اور اس کا ریپیئر ہوتا رہتا ہم کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کیوں نہیں پتا چلتا اللہ نے ہمارے جسم ایک ڈاکٹر پہلے سے بٹھا رکھا ہے جو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرتا رہتا ہے تو پلیٹ لیٹ اگر کم ہو جائے گی تو اندر جو ہو رہے ہیں ہم ریپیئر نہیں ہو پائیں گے اور بہت زیادہ بلڈ لوس ہو جائے گا اور یہ جتنی بہت خوبصورت پیکنگ میں دوا ملے گی آپ کو ہے نا اسٹرابیری فلیور پھر کیا ہے بنانا فلیور اور کیا ہے پائناپل فلیور دنیا کے فلیور میں آپ کو صرف ملیں گے یہاں کیا ہے بد ذائقہ بد مزا دوا ہے لیکن اسی کا افیکٹ ہے افیکٹ اس کا صحیح ہے تو بخار کے لیے یہ دوا بہت اچھی ہے آپ اسے سمجھ لیں کی کبھی بخار ہو بجائے اس کے کہ آپ پیراسیٹا مول کھائیں پہلے اسے کھا کر دیکھیں اگر اس سے ٹھیک ہو جائیں تو پیراسیٹا مول لینے کی ضرورت شاید نہیں پڑے اور یہ فری میں مفت میں آپ کے کچن سے اولیبل ہو یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں یوز کے لیے ہے تب یونانی میں اسے ارک عجیب کے نام سے جانا جاتا ہے آئیوروید میں اسے امرد دھارا کہتے ہیں یہ تین دوائیں یہ آپ کے کچن میں نہیں ملے گی اس کو آپ مارکٹ سے پرچیس کرنا ہوگا اتار خانے جو ہوتے ہیں یعنی جہاں پر جڑی بوٹیا ملتی ہیں وہاں آپ جائیں گے تو وہاں مل جائے گی اس میں تین چیزیں ہیں پودینے کا ست ہوتا ہے پودینے سے نکالا جاتا ہے دوسری دوائے تھائیمول تھائیمول کچھ اور نہیں اجوائن کا ست نکالا گیا ست پودینہ ست اجوائن تیسری چیز ہے کیمفر کیمفر مانے کافور کافور کا نام سنا ہوگا آپ نے تو کافور پودینہ کا ست اجوائن کا ست ان تین دوائوں کو ایک ایر ٹائٹ بوٹل میں آپ ایر ٹائٹ کر کے رکھ دینا ہے دھوپ میں دو گھنٹے میں یہ ملٹ ہو کے ایک لکویڈ سا بن جائے گا یہی روغن تیار ہو گیا یہ آپ کا عرق عجیب ہے اب اس چھوٹی سی ڈبی میں بہت سارے چمتکار موجود ہیں وہ کیا کرے گی یہ بتاتا ہوں کسی کو درد سر ہو رہا ہے ایک ڈراؤپ لیا یہاں پر لگا دیا درد سر ٹھیک ہو جاتا ہے کسی کو نزلہ ہے ناک بند ہے تھوڑا سا ہینکی میں لیا اسی کو سونگ رہے ہیں ناک کھل جائے گی نزلے میں یہ جو چائے بتائی تھی چائے میں ایک ڈراؤپ ڈال دیا ایفیکٹ ٹرپل ہو جائے گا ایفیکٹ اس کا بہت بڑھ جائے گا کسی کو پیٹ درد ہو رہا ہے آئیس کرش کیا دو بوند ایک بوند اس میں ڈالا اور مریض کو چوسنے کے لیے دے دیا پیٹ درد کا بہترین علاج ہے کسی کو وامیٹنگ فیل ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کے پاس ہے ایک ڈراؤپ آئیس کرش کر کے پیشنٹ کو دے دیا چوسنے کے لیے تو اس کا وامیٹنگ رک جائے گی سبسائید ہو جائے گی کسی کو اسکورپین کا نام سنایا آپ لوگوں نے what is اسکورپین very nice تو اسکورپین اچھا بتائیے اسکورپین کاٹتا ہے کیا کتنے لوگ مانتے اسکورپین کاٹتا ہے کسنے کا ڈنگ مارتا بہت اسکورپین بیٹا کاٹتا نہیں ہے اسکورپین کیا کرتا ہے انسٹنکٹ کرتا ہے ڈنگ مارتا ہے تو اسکورپین کا جو یہ انسٹنکٹ ہے اس کے ریزلٹ میں بہت ڈھیر ساری ہمارے باڈی میں ایک ایسید ہوتی ہے وہ باڈی میں چلی جاتی ہے جس سے جلن بہت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو روی کے فاہے میں اسی ار کے عجیب کو لگا کر اس جگہ لگا دینا ہے درد جلن سب کھیچ لے گا اور آدھے گھنٹے کے بعد مریض محسوس کرے گا کہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا سوائے اس کے وہ نشان وہاں پر ہوگا اسی طریقے سے ہنی بھی بہت کومن ہے ہر گھر میں ہنی بھی جہاں جگہ پایا اس نے چھتہ لگا لیے یہ بھی کٹتی ہے تو پھر بڑا سٹاتی ہے اکثر کئی ہنی بھی ایک ساتھ کٹ لے تو پورا سوچ جاتا ہے آدمی تو اس میں بھی ار کے عجیب کو ایکسٹرنلی اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اس ار کے عجیب کو کسی کو جوائنٹ پین ہے کسی نارمل آئل میں اس کو ملا کر لگانے سے جوائنٹ پین میں بہت اچھا ریلیف کرتی ہے داد درد ہو رہا ہے ایک بوند روئی کے فاہے پر لگا کر داد کے نیچے رکھ گے تو ہارڈلی یہ ہنڈرڈ روپیز کی پڑے گی تینوں چیزیں دس دس گرام میں بنائیں گے تو یہ ایک سال چلے گی ایک اور بہت کومن چیز ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں اکثر کیا ہوتا ہمارے گھر میں بچے گر جاتے ہے بڑے گر جاتے پھول آتا پھٹتا نہیں ہے بہت درد کرتا روتے رہتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہے اس ارک اجیب کو جہاں پھٹا پھٹا نہ ہو بلنٹ انجری ہو اور اس میں پھٹا پھٹا نہ ہو آپ اس ارک اجیب کو لگا دیجئے یقین جانیے دوسرے دن درد نہیں رہتا ہے میں بھی اس ارک اجیب کو لگا دینے سے وہ سموچ میں بہت آرام آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جاننے سے آپ کے پاس اگر ہے اور آپ کے کسی ساتھی کو ہو گیا آپ نے ایسا کر دیا آپ کا impression ہے نا ارے دوکٹر کی طرح بلکل آپ لوگ کو نہیں ہوگا آپ لوگ وہ experience نہیں کریں گے کمر درد بڑے جو ہوتے ہیں وہ کمر پکڑ کے چل لائے کوئی گھنے پہ ہے تو یوں کر کے ایسے چلتا ہے ایسے کر کے چلتے تو اس سے پتا چلتا ہے کمر میں درد ہے تو سب سے پہلے آپ اس age سے اس چیز کو سمجھ لیجیے اس age سے سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں یہ چیز فیس نہ کرنی پڑے سب سے پہلی ضرورت ہے modification of lifestyle ہمیں اپنی زندگی lifestyle کو change کرنا ہے چھوٹے چھوٹے amendment کرنے پہلی چیز کبھی بھی آپ cross leg نہ بیٹھیں جب بھی بیٹھیں پیر سیدھے رکھ کر بیٹھیں کیسے میں آپ کو demonstrate کر دکھاتا ہوں آپ بیٹھیں ایسے بیٹھیں ایسے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے کہ گھٹنے پہ یہ undue stress ہے یہ گھٹنے پہ stress ہے اس stress سے آپ بچ جاتے ہیں یہ stress نہیں ہوتا ہے گھٹنوں پہ تو کبھی ایسے نہ بیٹھیں دوسری چیز لوگ چیئر پہ لیٹ جاتے ہیں یہ بھی ہماری کمر پہ extra pressure ڈال رہا ہے sit straight back ہماری جو ہے back ہماری straight ہونی چاہیئے یہ ہماری help کرتی ہے ہماری back problem کو early آنے سے روکتی ہے ٹھیک زیادہ دیر اکڑو نہیں بیٹھنا چاہیے اکڑو سمجھتے ہیں اس کو اب ایک جگہ ہے جہاں تو بیٹھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اکڑو نہ بیٹھا جائے تو بہتر ہے اچھا تو یہ ان دونوں کنڈیشن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جو joint pain back pain گردن کا درد یہ wrist میں pain elbow کا pain یہ سارے pain ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا باری باری لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں most commonly جو involved ہوتا ہے knee joint اور یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں low back ایک ٹھیک ہے تو یہ کمر درد یہ commonly ہوتا ہے جو day to day life میں ہمیں لوگ دکھتے ہیں complain کریں گے کہ مجھے کمر درد ہے مجھے گھٹنوں کا درد ہے تو اس کے لیے ہمارے کچن سے بن جائے گی دوا اور بہت اچھی ہے آپ کو ایک مثال نہیں بتاتا ہوں دیکھ مریض میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ایج ہوتی ہے ساٹھ سال پچھ پن سال کیا complain ہوتی ہے کہتے ڈاکٹر صاحب پہلے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اب گھٹنے جواب دے گئے ہیں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں دل میں خواہش ہے کہ پھر سے ویسے نماز پڑھے جیسے جوانی میں پڑھتے تھے اس نسخے کو ایک سال استعمال کروا دیجئے گا وہ پھر سے اپنی جو اس کی خواہش ہے اس کی خواہش پوری ہو جائے گی کیا کرنا ہے اجوائن ایوریون نوز میتھی ہوگی چمسر سنائے گوڑ 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 تو اس کو حالون بھی کہتے ہیں حب الرشاد بھی کہتے ہیں تو تخم حالون اور ساتھ میں اجوائن میتھی کلون جی ان چار دواؤں کو ذرا سا روست کر لیں گے اتنا روست کریں گے کہ وہ اجوائن کی مہک آنے لگے ہلکی ہلکی یہ روست ہو گئی ہے آگ بند کر دیں گے اسے اتار لیں گے پیس کے پاودر بنا لیں گے اور ایک چمچ صبح شام کھلائیں گے اس کو ریگولر جب ہم لوگ استعمال کریں گے اس کو جب ہم ریگولر استعمال کریں گے تو اس کے ریزلٹ میں یہ ہمیں فائدہ ہوگا دونوں گھٹنے کی دو ہڈی آئے ایک یہ ہڈی ایک یہ ہڈی ہے ان دونوں ہڈی وں سے گھٹنا بنا ہے ہمارا اور اس کا مومنٹ ایسا ہوتا ہے مثال آپ کو بتاتا ہوں مومنٹ اس کا کیسا ہوتا ہے کبھی برف پہ برف سرکائی ہے کوئی فرکشن ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے ایک دم سمودلی سرکتی ہے برف پہ برف ایسے ہی یہ گھٹنے سرکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہتے ہیں آئس سلائیڈن آن آئس یہ ہے گھٹنے کا مومنٹ لیکن کیا ہوگا وہ جو اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کی پرت ہوتی اسے کارٹیلیج کہتے ہیں وہ عمر کے ساتھ ادھڑ جاتا ہے اور پھر گھٹنے آپس میں لڑنے لگتے ہیں دوکٹر کہتا اس پیس کم گیا ہے تو یہ ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں یہ پین ہوتا ہے یہ دوہ کیا کرے گی اس چیز کو یہ جو کارٹیلیج ادھڑ رہتے اس کو روک دے گی اور ساتھ میں ری جنریشن میں بھی کچھ نہ کچھ ہلپ ضرور کرے گی تو بہت آسان ہے چم چار دوہ پیس کے پاوڈر بنا لیا ایک چم صبح شام لگاتار کھلانا ہے یونانی پیثی کا ایک بس سوط رہ منطرہ ایک ہے مریض کو سب رو اتمنان ہو چاہیے کیوں کیونکہ یہ دیرے دیرے کام کرے گی ایک ہفتے کے بعد آپ نے تو کہا آرام ہو جائے گا آرام تو ہوا نہیں آپ کہیے آپ ایک مہینہ کھائیے آرام ہونے لگے گا ایک مہینے میں اور آپ کو اسے ایک سال کھانا ہے ایک سال اگر انگریزی دوہ کھائیں یقین جانیے گھٹنے کا درد تو وہیں رہے گ گردے گردے خراب ہو جائیں گے لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکل آپ ہر سالن میں ہر کانے میں یہ ساری چیزیں ڈالتے ہی ہیں دیکھا کبھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا کیا نہیں ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں نے بتائے جتنا آپ اکڑو بیٹھیں گے اتنا یہ گھٹنے خراب ہوں گے اور ایک common جگہ میں نے بتائی جہاں اکڑو سب کو بیٹھنا پڑتا ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ ایک کنڈیشن ہوتی جس کو کہتے کانسٹی پیشن کانسٹی پیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے مریض بہت زور لگاتا ہے تو اس کو پوٹی ہوتی ہے اس کو پوٹی نہیں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کانسٹی پیشن ہے نا آپ لوگ اس پرابلم کو فیس ابھی نہیں کر رہے ہو لیکن یاد رکھنا تو اس میں کیا کرنا ہے کی کانسٹی پیشن یہ بھی جوڑوں کے درد کے ساتھ ہرے دوسری ہے سونف تیسری ہے سونٹ ان تینوں دواؤں کو پیس کے پاوڈر بنا لیجئے ہرے کو بس تھوڑا سا گھی میں تل لینا ہے اور ان تین دواؤں کو پیس کے پاوڈر بنا لیجئے ایک چمج بھر کے رات کو سوتے وقت گر کھائیں گے تو کانسٹی پیشن نہیں ہوگا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں شکر گزار ہوں زیا سر کا اسمہ میم کا آپ سبوں کا کہ ہم کو آنے کا یہاں موقع دیا اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں انہیں آپ صرف سنیں گے نہیں بلکہ use بھی کریں گے اگر use کریں گے تب اس کے فائدے نظر آئیں گے ٹھیک ہے okay thank you thank you very much